بے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار سواگت ہے میرے ساتھ ایک اور مہمان ہے ایک اور ہردے روگ کے وشیشگ ہیں ڈاکٹر مہیش کشوہا آپ کا سواگت ہے سر ورلڈ ہارٹ ڈے کا موقع ہے اور آپ سے بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ دل کو کیسے سوست رکھا جائے کہ ہماری جو مشین ہے وہ کام کرتی رہے ہمیشہ زندگی کی جو تینڈنسی ہے وہ محسوس ہو کہ ہاں ہو رہا ہے دل کو سوست رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کے بارے میں بیسی جانکاری ہونا چاہیے کہ دل کے بیماری ہونے کا کیا کا قارن ہو سکتے ہیں جس سے آپ سوست رکھ سکتے ہیں اپنے دل کو جیسے کہ اگر آپ کا کھانا پر انہیلڈی ہے فیجکلی انیکٹیو ہے سموکنگ، الکوہل، بیڈ ہیوٹس ہے فاس پورڈ، ویٹ آپ کا زیادہ ہے، کسی کو اگر بی پی شوگر کی سمسیہ ہے، نشاہ زیادہ کرتے ہوں گے اگر آپ کا سٹریش فول لائف زیادہ ہے، سلیپ سائیکل آلٹرڈ ہے تو بیسی کی سب کارن ہوتے ہیں جو کہ جنرلی دل کی بیماری کو بڑھا ہوا دیتا ہے تو اگر آپ اویر ہیں اپنے ہارٹ کے بیماری کرانے کے کارن کے بارے میں تو اس سب چیزیں کو آپ اویر کر کے اپنے ہارٹ کے سمسیہ کو روک سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور بہتر جیون جی سکتے ہیں یعنی آپ نے تو وہ ساری باتیں کہہ دی جو میں بھی محسوس کرتا ہوں سلیپ میرا جو سائیکل ہے وہ صحیح سے نہیں ہے کیونکہ میں جنرلیسٹ ہوں اور ٹائم تیبل ہوتا نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں جو آپ کو اپنے لائف کے سائیکل میں چیک کرنا چاہیے کہ واقعی کیا آپ صحیح سمیہ پہ جاگتے ہیں، سوتے ہیں آپ کتنا فیجیکل ایکسسائز کرتے ہیں آپ فاس پوٹ تو بہت زیادہ نہیں کھا رہے یہ ساری چیزیں ہیں ایک بات اور ہے روک صاحب کہاوتوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جوان کے پیٹ میں درد ہو تو اس کا سینہ چیک کرو اور کسی بزرگ کے اگر سینے میں درد ہو تو اس کا پیٹ چیک کرو کیا صحیح بات ہے یہ تو کہاوت ہے بات ایسا نہیں ہے ہرٹ کا جو چیسٹ پین ہوتا ہے ہرٹ کے بیماری میں یا در ہرٹ اٹیک ہو یا پھر ہرٹ کا اور بھی کوئی سیمٹمز ہو تو پین جو ہو سکتا ہے ناوی سے لے کے کان تک کہیں بھی بولا جاتا ہے ایسا میڈیکل سینس میں کہا جاتا ہے بات ہاں انگ ایج میں جنرلی جو چیسٹ پین ہوتی ہے یا پھر ہرٹ اٹیک جو ہوتا ہے اسے کاملی پین چیسٹ میں ہوتا ہے بات بجورد لوگوں میں جنرلی پیٹ سے شروع ہوکے چیسٹ تک ریڈیٹ کرتا ہے یا پھر کسی کسی کو دونوں جگہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہرٹ کا ہوگا تو چیسٹ میں نہیں ہوگا یا پھر پیٹ کا ہوگا تو چیسٹ میں نہیں ہوگا دونوں جگہ ہو سکتی ہے تو یہ تھے ڈاکٹر مہیش کشوہا جی جو بتا رہے تھے کہ آپ اپنے دل کو کیسے سوست رکھ سکتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی میں کون سے ایسی چیزیں چیک کر کے رکھنی چاہیے ان کو چیک بنا کر رکھنا چاہیے کہ آپ کو دل کی بیماری ہو ہی نہ اور اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بیہت مہتپون ہے کول ہارٹ ڈے کا موقع ہے اور ہم آج زیادہ زیادہ ایکسپرٹیز کی رائے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کمر ابیشیق آریہ جی ڈاکٹر کمر ابیشیق آریہ جی ہمارے ساتھ ہیں ہارٹ ایسپیس لسٹ ہیں آپ سے بھی یہی سوال پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آج کی تناؤ پورن زندگی میں ہم اپنے دل کو کیسے سمجھائیں کیسے دلاریں تاکہ اس کی جو دھڑکن اور ریدم ہے کمنٹیں دیں دیکھیں سب سے پہلے تو جوہار اور نمسکار آپ لوگوں کو اور سارے سروتہ درسک کو آپ کا سوال ہے کہ ہارٹ کو کیسے سوست رکھ سکیں یہی ہے تو اس کے لیے ہے تین چار باتیں کی دھیان رکھنی ہے ایک آپ کا ڈائیٹ ہیل دی ہو جتنا فریس فروٹس ویزی ٹیبل لے سکیں جتنا کم سے کم فرائیڈ لے کھانا لے یا پھر نہ ہی لے رائس اور ویٹ میدہ گڑ چینی آلو این چیزوں کو اگر آپ بند کر دے تو بہت اچھی بات ہے رائس ویٹ میدہ گڑ چینی آلو این چیزوں کو اگر آپ بند کر دے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بند کر سکتے تو جتنا کم کر دے اس کے جگہ جھو جوار باترہ راگی مڑوہ مہوہ ستتو بیشن مکہ مکہ کراولی این چیزوں کا جتنا سیون کریں گے اچھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کم کرتے ہیں کم روٹی دو ہی روٹی کھا رہے ہیں سر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو کمجوری آتی ہے ٹھیک ہے اور آپ اور تکلیف دے ہو جاتے ہیں آپ کو اور نقشان دے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کمجوری میں بھی آ رہے ہیں اور ویٹ لوز نہیں کر پاتے ہیں بیچ بیچ میں بھوک لگتے رہتی ہے کیونکہ پیٹ تو بھرا نہیں ہے دو روٹی سے کیا پیٹ بھرے گا اگر آپ ایک بیس سے ساٹھ سال یا اس کے زیادہ عمر کے ہیں یا پندرہ سال کے بھی ہیں یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں تو اس کے جگہ ویسے چیز کھائیں جس سے آپ کا پیٹ بھرے پیٹ بھر کے کھائیں لیکن کھانا کیا ہے یہ سمجھے آپ جاؤ کی روٹی کھائیں بھر پیٹ کھائیں پیٹ بھرا رہے گا آپ کو بھوک نہیں لگے گی آپ سوست رہیں گے آپ کا وہ یہ چیزیں ایسی فوڈ سے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے تو آپ کا سگرس باڈی میں کبھی پیک نہیں کرتا ہے تو آپ کا باڈی سوست رہتا ہے کولیسٹریل نہیں بڑھتا لیور فیٹی نہیں ہوتا ہارٹ میں کولیسٹرول نہیں جمتا تو ہارٹ اٹک کیوں آئے گا ہارٹ کوئی پرابلم کیوں ہوگا تو یہ جھار کھنڈی ہونا نہیں ہے یہ سوست کھانا ہے جو پورے دنیا کو اپنا آنا چاہیے اور لوگ اپنا رہے ہیں ابھی فیلال میں بھارت سرکار نے بھی اس کے لیے پریوجن لائے ہیں انہوں نے بھی آرمی اور سیار پی ایف کے ماننگ کے ناستہ سے ویٹ اور رائس میدہ ان چیزوں کو ہٹا کے مڑوا جیسے جو ان چیزوں کو اس میں بھی سمیلیت کیا ہے ملیٹس ملیٹس ان چیزوں کو اس میں سمیلیت کیا ہے تو صرف آرمی کو ہی ہیلدی رہیں یہ جروری نہیں ہے آپ بھی ہیلدی رہیں یہ بھی جروری ہے ایک سمیے کیا تینوں ٹائم نہیں دوسرا ہے ایکٹیویٹی جہاں بھی موقع ملے اپیوک کریں کہنے کا مطلب ہے لیفٹ کا جگہ سیڑھی کا اپیوک کریں سیر کریں سیر کرنے کا مطلب گراؤن میں ہم میں جاتا ہوں ڈیلی میں جاتا ہوں ڈھائی سے تین کلومیٹر کی میں ڈیلی ریننگ ہے اور میں جا کے دیکھتا ہوں لوگ وہاں رننگ نہیں کرتے چلتے نہیں وہ تہلہ ماننے کے لئے جاتے ہیں تو ایسی رننگ کا کوئی مطلب نہیں ہے بریسک واکنگ ہم لوگ کہتے ہیں بریسک واکنگ کرنا ہے یا پھر جوگنگ کرنا ہے اور کم سے کم 20 منٹس کا ایکٹیویٹی آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ اپنا پلس کالکولیٹ کر سکتے ہیں تو قریب اگر آپ کا عمر 40 ہے تو قریب 170 کے آسپاس آپ کا پلس دانا چاہیے اور عمر قریب 60 کے آسپاس تو 150 کے آسپاس آپ کا پلس چلے جانا چاہیے اگر آپ ناپ سکتے ہیں نہیں ناپ سکتے ہیں تو آپ کو جب جگ اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے ایکسرسائز جس وقت آپ کو ہلکی ہلکی سانس پھولنے لگے جیسے آپ کو ہلکی ہلکی سانس پھولنے لگے آپ وہاں پہ روک جائیں دھیرے دھیرے آپ کی انڈورنس بڑھ دائیگی آپ جیادہ ایکسرسائز ایک دن سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دو دن کا لگاتار گیپ کر دیتے تو آپ کو اتنا فیدہ نہیں ہوتے تیسرا ہے سموکنگ سموکنگ کے لیے تو سر کمپلیٹ لینا ہے ہارٹ کے دے سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے سموکنگ ہر طرح سے ایکٹیف ہو پیس بند ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور سموکنگ میں میں ہے الکوہل کو لے کے ہم لوگ کہتے ہیں آگر کوئی لیتے ہیں نہیں چھوٹ سکتا ہے تو آپ کم کر دے جرور ٹھیک ہے لیمیٹ میں لے الکوہل اور اگر نہیں لیتے ہیں تو نہ ہی لے اور اگر آپ لیمیٹ میں لیتے سلولی سلولی اس کو بھی بند کر دیں کیونکہ الکوہل ہارٹ کو نقصان پہنچائی سکتا ہے پر تھوڑا الکوہل ہارٹ کو نہیں نقصان پہنچاتا تھوڑا الکوہل آپ کے آنٹ کو آپ کے اسوفیگس کا کینسر کروا سکتا ہے آپ کے اماس جو پینکریاز کرتے ہیں اس کو خراب کر سکتا ہے لیور خراب کر سکتا ہے تو اس لئے الکوہل کو بھی ہم لوگ نہیں بولتے ہیں بھلے ہارٹ کے لئے اتنا نقصان دے الکوہل نہیں ہوتا ہے سموکنگ جتنا نقصان دے ہوتا ہے ہمارے ساتھ تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے سگریٹ سموکنگ سے مہتپورن بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ وہ چار پانچ چیزیں کیا ہیں جن کو اپنے کھانے سے بلکل کنارے کر دیں جس میں کی چینی اور میدہ بہت مہتپورن ہے میلٹس کو اپنائیں سینٹیفیکلی پروفڈ ہے اور آرمی کو بھی پریسکائب کیا گیا ہے تو آج کے دن ہم نے چرچہ کی کئی چکت سکوں سے بات چیت کی اور انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ کچھ اپنی زندگی میں اتاریں گے تو ہردائے کو ہارٹ کو بلکل سیکیور رکھ سکیں گے سرک چھت رکھ سکیں گے ہیلدی رکھ سکیں کیمروین مانس کے ساتھ میں شاہ نواز اکتر نیوز 11 بھارت رانچ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا